ہلو پرینڈز ویلکم ٹو می چینل اپنی روزوئی ہلو پرینڈز ہلدی رام کی مینی کچوڑیاں یہ گول گول خستہ کچوڑی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور ان کچوڑیوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بار بنا کے انہیں سٹور کر سکتے ہیں کافی دنوں تک یہ کچوڑیاں چل جاتی ہیں خراب نہیں ہوتی ہے تو انہیں بنانے کیلئے ہم نے دو کٹوڑی میدہ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم میدہ کو چھان لیں گے ایک چمچ چھوٹی چمچ سے ایک چمچ ہم نے یہاں پر نمک ڈالا ہے اور چار چمچ ہم نے اس میں ریفائنڈ آئل ڈالا ہے تو نمک اور ریفائنڈ آئل کو میدے میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈال کے آٹا گون دیں گے تو جب بھی آپ کوئی بھی خستہ کچوڑی بغیرہ بنائے تو موین کو سب سے پہلے آٹے میں بہت ہی اچھے سے مکس کر لیجے اس کے بعد پانی ڈالیں اس سے کچوڑیاں جو ہیں بہت ہی خستہ بنتی ہیں اور اس کا آٹا ہمیں سوفٹ لگانا جیسے ہم روٹی کے لیے آٹا لگاتے ہیں اسی طریقے کا سوفٹ آٹا لگانا ہے کیونکہ ان کچوڑیوں کے لیے جن میں ہمیں سٹفنگ تھوڑی زیادہ ڈالنی ہوتی ہے ان کا آٹا تھوڑا سا سوفٹ لگانا ہوتا ہے اور جن کچوڑیوں میں سٹفنگ تھوڑا سا ڈالتے ہیں ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا سکت آٹا گننا ہوتا ہے تو بس تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا آٹا لگا لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے اس کا ہمیں آٹا لگانا ہے اور یہ میں تھوڑا سا زیادہ میادہ گن رہی ہوں کیونکہ مجھے دو طرح کی کچوڑیاں بنانی تھی ایک میں نے مٹر کچوڑی بھی بنائی تھی ریسپی ہم نے پہلے سیئر کی تھی تب تک مسالے بھون لیتے ہیں تو دو چمچ ہم نے سابود دھنیا لیا ہے ایک چمچ جیرہ ایک چمچ سوف اور ایک چھوٹی چمچ ہم نے یہاں پہ کالی مرچ لی ہے اسے اچھے سے بھون لیں گے لو فلیم پہ جب اچھے سے مسالوں کی خسبو آنے لگے اچھے سے بھون جائے تو اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا تھنڈا کر لیں گے تو مسالے تھنڈے ہو گئے تھے تو انہیں مکسی جار میں ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم نے آدھی چمچ نمک ڈالا ہے آدھی چمچ امچر کا پاورڈر اور ساتھ ہی آدھی چمچ مرچی پاورڈر ڈالا تیکھی والی مرچی ہے تو اسے ہم پیس لیں گے اور اسے تھوڑا سا موٹا پیسیں گے آپ اس میں ایک دو چمچ چینی بھی ڈال دیجئے گا پر میں چینی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ چینی کی جگہ میں کچھ اور ہی اوج کروں گی اور یہ جو سٹکنگ والے مسالے ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے تھوڑی سے کھٹے میٹھے اور تیکھے ہوتے ہیں یہ مسالے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے پیس لیا ہے اور ایک کٹوڑی ہم نے سیو لیا ہے بیسن کا کوئی بھی سیو لیا سکتے ہیں بارک والا یا پھر موٹا والا تو اسے بھی پیس کے پاورڈر بنا لینا ہے تو اسے پیس لتے ہیں اور جو مسالے ہم نے پیس کے رکھے ہیں اسی میں یہ پاورڈر کو بھی مکس کر دیں گے تو یہاں پہ دونوں چیزیں سوکھی سوکھی ہیں تو اگر آپ چینی ڈال رہے ہیں مٹھاس کے لئے تو آپ کو یہاں پہ ایک دو چمچ پانی ڈالنا ہوگا یا پھر آپ ایک چمچ تیل ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں پر میں یہاں پہ املی کی کھٹی مٹی چٹنی ڈال رہی ہوں میرے پاس یہ دیوالی کی املی کی کھٹی مٹی چٹنی بچے ہوئی تھی تو میں اسے ڈال رہی ہوں تو کافی اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ کاجو کے ٹکڑی بھی ڈالے ہیں تو آپ کو یہ جو اسٹیپنگ ہے کچھ ایسا مطلب رکھنا ہے جب آپ مکس کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنائے تو آرام سے بن جائے زیادہ مطلب سوکھا نہ رہے چھوٹے چھوٹے بالز بن جائے دھیان رکھے گا کہ اس میں تینوں چیزیں ہونی چاہیے کھٹی میٹھی تیکی تینوں رہتی ہے اس کے سٹیپنگ میں ہلدی را مولی کچھوڑی میں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے ہم نے بالز بنائے لیا ہے تو امڈی چٹنی کے قرارن بہت اچھے سے بینڈنگ آگئی تھی پر اگر آپ چینی پیس رہے ہو تو تھوڑا سا ایک دو چمچی پانی ڈال دیں یا پھر تیل ڈال دیں تو پھر آپ کی بھی اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے بالز بن جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم یہ پہلے بالز بنا لیں گے اس کے بعد پھر میدہ کا لوئی بنا کر اس میں بھڑیں گے تو یہ ہم بنا لیتے ہیں اور یہ جو میدہ ہے وہ بھی دس بندہ میرا ٹریسٹ ہو گیا اس کا تو پھر اب چلیں اس سے ہم چھوٹے چھوٹے سی لوئی کاٹ لیتے ہیں اور اسے ہم اس طریقے سے بھڑیں گے کہ اگدم گول گول سی کچھوڑیاں بنیں گے آپ نے دیکھی ہوں گی ہلدی رام کے جو پیکٹس والے کچھوڑیاں آتی ہیں مینی کچھوڑی اگدم گول اور خستہ ہوتی ہیں ساتھ ہی ان کی سٹیپنگ بہت ہی مجھدار ہوتی ہیں تو انہیں اس طریقے سے کٹوڑی جیسا پھیلانے کے بعد آپ مٹھی میں ایسے رکھیں اور اس کے بعد یہ جو سٹیپنگ ہے اسے یہاں رکھ کے تھوڑا سا نیچے کی طرف پریس کریں اوپر سے جو ایکسٹر آٹا ہے اسے آپ نکال دیجئے اگدم گول کچھوڑیاں بنیں گے اس طریقے سے آپ بھڑیں گے تو ایکسٹر آٹا ہم نے نکال دیا اور ہتھیلو پر بس اسے تھوڑا سا راؤنڈ سیپ دے دیجئے یہ دیکھیں اگدم گول گول میری کچھوڑی اس طریقے سے بن جائے گی تو سارے کچھوڑی کو ہم اسی طریقے سے بھڑ لیں گے اور ادھر ہم نے گیس پہ آئل بھی چڑھا رکھا ہے گرم ہونے کے لیے کیونکہ جتنے دیر میں آئل گرم ہوگا ادھر ہمارا یہ کچھوڑی بھی بھڑ جائے گا تو چلیے اب ان کچھوڑیوں کو ہم اس طریقے سے بنا کے فرائی کر لیتے ہیں تو ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور اس تک کچھوڑیاں بنا کے رکھ دیں بچوں کی چھوڑی چھوٹی بھوک پہ انہیں دے کھانے کے لیے یا پھر سام کی چائے کے ساتھ آپ ان کچھوڑیوں کا آنند لیجئے تو تیل گرم ہو گیا تھا تو ہم نے اسے ڈال دیا ہے اور تیل جب ہلکا گرم ہو تب ہی آپ کچھوڑیوں کو ڈالے فرائی کرنے کے لیے بہت تیز تیل گرم ہو ایسے میں نہیں ڈالنا ورنہ اتران سے لال ہو جائیں گی تو ہلکا جب گرم ہو جائے تب ہی ڈال دیجئے اور لوپ لیم پہ ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے تو بیچ بیچ میں ہم اسے اُلٹتے پلٹتے رہیں گے جب تک یہ اچھے سے گولڈن نہ ہو جائے اچھے سے فرائی نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں کچھوڑیوں پہ کلر آ گیا ہے بہت اچھے سے یہ فرائی ہو گیا تو بس یہ نکال لیں گے اور ایک دم یہی کلر ہوتا ہے ہلدی رام کی کچھوڑیوں کا اور اسی طریقے سے گول گول خستا سی کچھوڑیاں ہوتی ہیں آپ میری طریقے سے بجرور ٹرائی کرئے گا تو اسی طریقے سے باقی بچے ہوئے کچھوڑیوں کو ہم فرائی کر لیں گے تو اگر آپ کو یہ ہلدی رام کی میری گول خستا کچھوڑی کی ریس پہ اچھی لگی ہو تو پلیس لائک سیئر سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے بلکل پڑی ہے میں آپ سے پھر ملتی ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں بائے بائے